ساتھیو ایک بار پھر سے نمسکار ہمارے یوٹیوب چینل اوم ویڈ کے روئے ساتھیو آج ایک گائی ہے جس کا نیا کیس ہم آپ کے سامنے لے کے اوپس دیت ہوئے ہیں اور اس کو سمجھ جا گیا ہوئی ہے اس کو سمجھ جا گیا ہوئی ہے کہ اس میں ایڈیما ہو گیا اب ایڈیما ہے اب گیوار اس کا فلود ہے وہ اکٹا گادی میں ہوا ہے آئین جیسے بولتے ہیں اڈر اس میں اس میں فلود اکٹا ہو گیا تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے مینلے جیسے نیول فلیپ میں ہو سکتا ہے پسو کے پیرو میں ہو سکتا ہے لیکن اس بار کیا ہوئی ہے سمجھ سے اس کے ایڈ اڈر میں ہوئی ہے اس لئے نیا کیس ہے اس لئے میں آپ کے سامنے یہ چرچہ میں لے کے آئے کہ اس سے سمجھ سے ہمیں اپن کیا کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی ٹریٹمنٹ آپ بتا سکتے ہو تو وہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے تو یہ پچھلے اس کو کیا ہوا تھا اس کو پہلے نیول فلیپ سے ایڈیما سٹارٹ باتا تو انہوں نے ایک دن ٹریٹمنٹ کروا لیا اس کے بعد میں یہ سمجھ سے پھر سے اس کو این سے سمن دیتی یہ سمجھ سے بڑھ گئی اب یہ مینلے ہو تو گیا لیکن مینلے کن کارنے سے ہو سکتا ہے زیادہ تر یہ بیانے کے پہلے یا ترنت بعد میں یہ سمجھ سے دیکھنے کو ملتی ہے یعنی بیچ میں بیانے کے کئی دنوں بعد میں یہ سمجھ سے ہو رہی ہے تو یہ سمجھ سے دوسرے پرکار کیے ہو سکتی ہے اب یہ سمجھ سے یعنی بیانے کے ترنت بعد یا پہلے ہوئی ہے تو یہ نیوٹریسن کے عباو کے قارن ہوتا ہے یعنی جیسے پسوگ اپن نے یا تو پھر کیا کیا ہے اپن نے اس کو میٹھا سوڈا اور چونے یک تو یعنی زیادہ آہر کھلا دیا ہے تو ہو سکتا ہے یا پسوگے آہر میں ویٹامینز منرلز آئرنز ان کی ڈیپسینس ہی رہتی ہے تب جا کر یہ سمجھ سے ہو سکتی ہے لیکن اس میں تو یہ سمجھ سے دوسرے پرکار کیے ہیں کیونکہ اس میں سمجھ سے یہ ہے کہ اس کا کلیونگ کا ٹائم تھا وہ کبھی پہلے ہو چکا تھا لیکن ابھی اس میں کیونکہ اس کے جو مدن نرمان کی فرقی رہا ہے وہ بھی کافی دنوں سے امرود ہو رہی ہے دیرے دیرے اس کی جو کوانٹیٹی ہے مدن کی وہ گھٹی جا رہی ہے تو اس کا کہیں نہیں کہیں کنیکشن ہے وہ کیڈنی سے یا پھر جو یورینلی بریڈرس ہیں یا پھر یوریتھرا سے ہو سکتا ہے اس کے ڈیمیجنگ کے کارنی یا کسی بھی ابھاؤ کے کارنی یہ سمجھیاں بڑھ رہی ہے تو اپن انہیں کیا کیا ہے اس کی جو نیڈل ہے وہ لگا کے دیکھا تو اس میں اگدم صاف ایکجوریٹ فلوڈ نکل رہا ہے تو اس کا جو لگ بگ ڈیڑھ سے دو لیٹری اس کا فلوڈ نکلا ہے گادی میں سے لیکن وہ واپس اس میں ریجنیرسن ہو سکتا ہے یادی اپنے اس کا اچھے سی ٹریٹمنٹ ہے یادی اچھے سے اس کی کوئی بھی کسی پرکار کا کارن کا پتہ لگا اگر اپنے اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں کیا ہے تو تو اس کو پہلے سب سے پہلے اس کا جو پورا فلوڈ ہے جو بھر رکھاتا اس کو نیڈل مار کے پورا باہر نکالا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے پوری کوشیج کیے اس کے بعد میں اس میں اپنے انجیکشن بہت اچھا ریجلٹ رہتا ہے اس کا کارنے کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو کافی بار بتایا جو فریشیو میڈ سالت ہے وہ کیا کرتا ہے بوڑی میں کہیں بھی جو بھی پھلوڈ ہی کٹا ہو اس کو یہ یورین کے ساتھ میں بہاں نکالتا ہے تو ٹین ایمل فریشیو میڈ اس کو لگائیں گے اور ساتھ ہی میں ایک انٹی بائیوٹی یعنی پس نین فورمیسن یا پھر کسی بیکٹیریل گروت کو روکنے کے لئے یا ایک بیکٹیریل انفیکشن سے بچانے کے لئے اس میں سیپٹرائی اوکسیون یا پھر اپن جو پینیسلن گروپ میں لینا چاہتے ہیں تو اس ٹیپٹو پینیسلن اس کو پانچ گرام لگاتار کنٹینیون لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اپن کو ایک کورٹیکو اسٹوری یعنی گلوکو کورٹیکو اسٹوریڈ میں سے بھی اپن کو ایک کام میں لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کیا کر سکتے ہو ایویل اور جو بی کومفلیکس ہے وہ بھی اس کو لگائیں گے اور ایک سوزن کے لئے اپنے اس کو میکسٹول یا پھر فلونکس فلونکسن میکلوڈائن آتا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک انجیکشن اس کو کام میں لینا ہے اور اس انجیکٹبل ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپن کو کیا کرنا ہے ایک دو دن لگاتا ہے اس کی جو نیڈل مار کے اس کا جو فلیوڈ ہے وہ باہر نکالنا ہے اور اس کو جو بار بار اپنے نیڈل پرس کریں گے تو اس میں لوکل انفیکشن ہونے کی سمباؤنا بھی رہ جاتی ہے تو اس لئے ہمیں اس گاہے کو وہ سوچ جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کے جو لوکل انفیکشن سے بچانے کے لئے ڈیکس ہونا جو ٹیبلٹس آتی اس کا لیپ بھی اس کو باہر سے لوکلی اس کو کروانا ہے اور یہ جو پرکیریہ ہے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ لگاتار ہمیں چار سے پانچ دن تک کنٹینو اس میں رکھنا پڑے گا تب جا کے ہمیں اس میں ریجلٹ ہے وہ دیکھنے لگے گا اور یدی آپ کو یہ میرا جو سجیسن ہے میرا جو ویڈیو ہے اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے تھنکیو دھنیواد اور یدی آپ اس کے علاوہ بھی کسی پرکار کا کوئی ٹریٹمنٹ جانتے ہو جس میں ہمیں بیٹری جلٹ مل سکے تو آپ اس کو بھی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا